سید احمد شاہ المعروف استاد بخاری پیدائش سولہ جنوری انیس سو تیس پاکستان سے تعلق رکھنے والے سندھی زبان کے مشہور وہ معروف شائر اور پروفیسر تھے ان کی شائری کو بہت سے گلوکاروں نے گایا ہے انہیں بے پناہ عوامی مقبولت ملی عدبی خدمات پر حکومت پاکستان کی جانب سے دو ہزار نو میں انہیں صدارتی تمغابرائے حسن کارکردگی دیا گیا استاد بخاری نے سندھی شائری میں انمٹ نقوش چھوڑے انہوں نے اپنے شائرانہ اسلوب رومانویت اور ندرت خیال سے نئی نسل کے شائرہ کی ایک بڑی تعداد کو متاثر کیا استاد بخاری سولہ جنوری انیس سو تیس کو گاؤں غلام چانڈیو زلہ دادو برطانوی ہندوستان میں ایک غریب سید گھرانے میں پیدا ہوئے ان کے والد بزرگوار کے ذریعہ معاش کا انحصار مریدوں کے خراج پر تھا استاد بخاری بڑے ہو کر پیری مریدی کا سلسلہ ختم کر لیا اور تعلیم پر دھیان دیا وہ پہلے پرائمری استاد بنے پھر پروفیسر بنے انیس سو اسی کے بعد گاؤں چھوڑ کر دادو شہر میں سکونت اختیار کی استاد بخاری نے پرائمری تعلیم گاؤں غلام چانڈیو میں انیس سو اکالیس کو مکمل کی سندھی فائنل سات درجے تک تک تعلیم دادو سے انیس سو تیالیس میں حاصل کی حالات کی گردشوں میں تعلیم حاصل کرنا چھوڑ دی پھر جب پرائمری استاد بنے تو تعلیم کی طرف توجہ دی سندھ یونیورسٹی سے انیس سو سو ٹافر میں بی اے اور انیس سو سو سسطاڑ میں ایم اے سندھی ادب میں پاس کیا انیس سو ستھاسٹ میں سندھ پبلک سروس کمیشن کی سفارش پرسانگھڑ شہر میں لیکچرار مقرر ہوئے وہ بطور لیکچرار نواب شاہ میں بھی رہے انیس سو اکشا تحار میں ان کا تبادلہ دادو ڈگری کالج میں ہوا وہیں بطور پروفیسر ترقی پائی انیس سو نبے میں سروس سے رٹائر ہوئے انیس سو پیاندی میں استاد بخاری کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ڈگری کالج دادو کا نام بدل کر استاد بخاری کے نام پر رکھ دیا گیا استاد بخاری کا شجرہ یا حسب نسب انیسویں نسب یا نسل میں اچ شریف کے جلال الدین شیر شاہ سرخ پوش بخاری سے ملتا ہے استاد بخاری کا شجرہ سید جلال الدین سرخ پوش بخاری کے بیٹھے بہا آل دین بخاری سے شروع ہوتا ہے سید احمد شاہ بخاری المعروف استاد بخاری سندھی زبان اور سرائیکی زبان کے بہت بڑے جدید قومی اور عوامی شائر ہیں استاد بخاری عوامی لب لہجے کے ایسے منفرد شائر ہیں جو عام اور خاص میں یکسہ مقبول ترین شائر ہیں ان کی سادھی شائری میں خیالات اور فکر کٹھٹھیں مارتا سمندر شامل ہے استاد بخاری نے اپنی شائرانہ مہارت سے سندھی زبان اور سرائیکی زبان کے متروک لفظوں کو زندہ کیا ہے اور نئے الفاظ، استلاحات، استیارے اور تشبیحات تخلیق کر کہ دونوں زبانوں کو مزید مالا مال کیا ہے سادہ انداز بیان میں شار میں فکری گہرائی بھرنے پر اسے مل کا حاصل تھا استاد بخاری اپنی شائری اور متروک لفظوں کو زندہ کرنے کے سلسلے میں فرمایا ہے عرصہ دراز سے کینسر میں مبتلا رہے اور نو اکتوبر انیس سو بامے کی رات کو کراچی میں وفات پائی